بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈکی بھائی کے حوالے سے جو کہ اس ٹائم ٹرنڈنگ میں چل رہے ہیں ان کی اہلیہ کی کسی نے ایک فیک ویڈیو بنا کے کوئی اسی طرح وائرل کروا دی اللہ جانتا ہے یہ اللہ معاف کرے ہم تو خیر نہ ہم نے دیکھی نہ کوئی لیکن جتنی بات ہم نے سنی ہے کہ ایک فیک ویڈیو وائرل ہو گی جس کے اوپر ڈکی بھائی یا صادر رحمان اس کی طرف سے ریسوانس بھی آیا اور یہ ابھی خیر آپ اگر ٹرنڈنگ میں دیکھیں تو ٹرنڈنگ میں ٹاپ پہ ہی جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں جی کہ ہماری سوسائیٹی کتنا گر گئی ہے اس طرح کے کام کرنا یہ کیا ہے یہ فریسٹریشن ہے یا کیا ہے جہاں تک بات ہے ڈکی کی تو آپ اس کے بارے میں جو مرضی یہ کر لیں لیکن اس کے گھرولوں کے بارے میں خاص طور پر کسی خاتون کے بارے میں ایسی کوئی چیز اپلوڈ کرنا ایسی کوئی چیز بنانا یہ تو آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی حمد آپ لوگوں میں کیسے آ جاتی آپ اتنی حمد جوڑ کیسے لیتے ہیں باتوں کے یاد تک ویسے تو آپ کو کسی کو بھی لوسٹ آف نہیں کرنی چاہیے کسی خاتون کے حوالے سے ہر خاتون کسی گھر کی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے تو اگر آپ کسی کے اوپر آج پتھر پھینکیں گے تو کل کو آپ کے اوپر بھی پتھر پھیکا جا سکتا ہے لیکن ہم یہ بات سمجھنے سے کیوں کاثر ہے میں ٹوٹر کے اوپر یہ بات دیکھ رہا تھا جی کہ کسی نے اسی طرح میسج کیا ہوا تھا کہ ایک یہ ویڈیو آگئی ہے نام شام بھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا تو اس کے لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے جی کہ ہمیں ان باکس کرنے ہمیں ان باکس کرنے یار کیا یہ کیا گھٹیا پاننا ہے دیکھیں اگر اس کی بن سکتی ہے تو وہ تو آپ کی بھی بن سکتی ہے پھر اس چیز کو آپ سوچیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ گلتی اس کی اپنی بھی ہے ڈکی کی کہ ٹھیک ہے یار تم ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہو تم کافی فیمس بھی ہو گئے ہو کافی لوگوں کو تمہارے سے اس بات سے بھی پرابلم ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ساتھ اپنی بیگم کو لے کے ہر ویلاغ میں بیٹھ جاؤ لوگوں کو ایک آپ خود ہی موقع فراہم کر رہے ہو نا تو جب تک یہ موقع فراہم کرتے رہو گے لوگ تو اس طرح کریں گے یہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ کروائی کرنی چاہیے اتھارٹیز کو اتھارٹیز کیا کروائی کریں گی یہ تو پیکا ایکٹ کے تحت یہ ایک جرم ہے سیکشن 24 ہے پیکا ایکٹ کی اس کے تحت یہ ایک جرم ہے اس کے اوپر کیونکہ ادھر سے مجھے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پیکا ایکٹ کے بارے میں بات کی تھی تو اب کیونکہ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی مجھے ایک اوورویو سیکٹ کا دے دینا چاہیے عوام کے لیے تاکہ اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چل سکے اور اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے یا ادروائز کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی فیک پروفائل بناتا ہے یا کوئی اس طرح کے کافی معاملات چال رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ آپ کے پاس ریمیڈی کیا آویلیبل ہے جہاں تک ڈھکی کا معاملہ ہے ساد و رحمان کا یہ ایک مشہور یوٹیوبر ہے پاکستان کا اور ما شاء اللہ یہ ارننگ بھی اس کی ٹھیک ہے یہ بات کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہوتی اور موسٹ پروبیبلی اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان میں تک کسی نے ہی ایسی حرکت کی ہوگی وہ جناب اتنا ٹائم نکال کے اس طرح کا کوئی گھٹیا مزاق کرے گا یہ تو مزاق ہے ہی نہیں نا خیار یہ تو سیدھا سیدھا آپ نے کسی کی زندگی کے ساتھ کلنے کی کوشش کی ہے آپ یہ سوچیں کہ اس بندے پہ کیا گزر رہی ہوگی اس لڑکی پہ کیا گزر رہی ہوگی اس لڑکی کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی صرف آپ کی اس گھٹیا عرکت کی وجہ سے اور یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے جرم کبھی چھپ نہیں سکتا کسی نہ کسی ٹائم سامنے آ جاتا ہے اب آپ سوچیں جب یہ سامنے آئے گا اور جس ٹائم آپ کو عوام کے سامنے لائے جائے گا کیونکہ آپ تو سوشل میڈیا آپ نے یہ سوشل میڈیا کی جانگی شروع کی ہے تو دوسری سائیڈ سے بھی یہی ہوگا تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ اپنے زمیر کو متمن کیسے کریں گے یہ تو آپ نے اپنے لیے بہت بڑا ایک میں یہ کہتا ہوں کہ قبر کھوت دی ہے اب دیکھیں میں اس کے اندر کیا بات چیت کروں اسے کیا تسلی دوں مجھے افسوس بہت ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ روستنگ شروسٹنگ کرتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح لوگوں کا مزاق اڑاتا رہا ہے لیکن جتنا میرا علم ہے اس میں یہ روستنگ جو بھی کرتا تھا اس میں ان لوگوں سے اجازت لے کے ان کی روستنگ کرتا رہا ہے اور ویسے بھی روستنگ is something else اس کے اندر چیزیں حقیقے نہیں ہوتی ہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف ایک مزاق ہے لیکن this is not a roasting اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا پلان کر کے کسی نے یا تو ویوز کے لیے یا پھر اس بندے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا پھر اس کے ساتھ اگر کسی کی دشمنی ہو ویسے اسے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی لیکن ایک جیلیسی فیکٹر تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے اناثر ہوتے ہیں جو آپ سے خوش نہیں ہوتے آپ کی کسی بھی کامیابی سے دیکھیں جیلیسی فیکٹر اب میں دوسرے کسی لیکچر کی طرف نکل جاؤں گا جس کے لیے جس میں نکلنا نہیں چاہتا میں صرف ادھر فوکس کرنا چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویلاغ بنایا ہے کیونکہ یہ ایک مجھے بھی اندر سے اس بات کا بہت غصہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اب کہ آپ کسی کے بھی کوئی تصویر اٹھائیں اسے لگائیں کسی کے اوپر اور وہ چلا دیا دس لاکھ روپے کا انام انہوں نے رکھا ہے جو بندہ انفارم کرے گا اس ویڈیو بنانے والے یا اس کے ساتھ جو بھی انکنائیونس کسی نے بھی اس کے ساتھ کام کیا ہے کسی نے آئیڈیا دیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی جو لنکڈ لوگ ہیں میں یہ کہتا ہوں جی دس لاکھ روپے کے لیے نہیں لیکن اگر آپ واقعی ہی جانتے ہیں دیکھیں میرے سبسکرائبر ڈکی بھائی جتنے تو نہیں ہیں لیکن چلیں جتنے بھی ہیں اگر ان تک بھی یہ بات پہنچتی ہے تو شاید انہیں کسی ایفے بندے کا پتہ ہو تو آپ یقین کریں یہ اس ملک کے لیے ایک آپ کی طرف سے احسان ہوگا یہ ڈکی کے اوپر احسان نہیں ہوگا یہ باقی سب کے اوپر بھی احسان ہوگا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں کسی کے ساتھ بھی یہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یہ تو فیک ویڈیوز والا جو چکر ہے یہ تو بڑا آسان چکر ہے نا آپ کو ضرورت ہی نہیں کی جانے کی آپ نے دو تین سا آر فیر رکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا کام ایک جگہ پہ بیٹھ کے کر دینا ہے ممکن آپ فیملی کے بیٹھ میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں کسی نے آپ کیا دیکھنا ہے جی موبائل کے اوپر آج سب کچھ ہوتا ہے تو خیر اب اس کے اوپر مزید میں کیا جی اس پہ بھاشند ہوں میرا تو مطلب اتنا ہی ہے کہ مجھے اس بات کے اوپر بڑا شدید افسوس ہے اور اگر کوئی کسی قسم کی ہیلپ اسے ریکوائیڈ ہو میرے سے تو میں حاضر ہوں جی انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے جو کچھ ہم سے ہوتا ہوا کسی قسم کی کوئی معاونت چاہیے ہو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو قانونی معاملات میں اگر کوئی اسے معاونت کی ضرورت ہو یا کوئی اور ادر وائد بھی کوئی ہو تو خیر اللہ کرے جی کہ یہ لوگ اس وقت کو بڑی بہادری سے گزارے اور اس کے سبسکرائبرز اور بیوورز کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ لوگ مطلب اس نے کوئی اس طرح کا غلط کام نہیں کیا نہ ہی اس کی اہلیہ نے اس کی وائف نے اور وہ بیسے بھی بڑی اچھی فیملی کی لڑکی ہے وہ اس طرح کا کوئی کھام کرنے کی ضرورت ہے نہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کی ارننگ بھی ٹھیک ہے اور پڑے لکھے بھی ہیں فیملیز بھی اچھی ہیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی کام کریں گے تو ٹھیک ہے جی that's all from me السلام علیکم دیکھیں گے وہ ٹھیک ہے سوچ 계속